نمسکار پونی شلو کی لبائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوارکبائی صاحب اور گنیو جی کی چالے ان کے منصوبے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گنیو جی عزازت لے کر کے دربار میں جی ہاں بھرے دربار میں گدی کی اور بڑھتے ہیں گدی کو پرنام کرتے ہیں بہت سالوں سے سوچ رہے تھے ان کے بابا صاحب بھی دھنا سردار جو بھی فرار ہیں اور ان کی ساسوبائی دوارکبائی صاحب بھی گنیو جی بھی انہی سپنوں کے چکر میں جی رہے تھے اور آج انہیں وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یوراج کو وہ بھیج دیتے ہیں ایک بھرم جال میں فسا کر کے بھرم جال کیا ہے کہ یوراج پکڑ لیں گے اس انسان کو جس نے دیوی اہلیہ کے کھانے میں ماترہ میں وش ملایا تھا اب یوراج اسے پکڑنے کے لیے چل دیتے ہیں دربار کے لیے کون ہوتا ہے ملہار رب سوزار جی خود باہر ہوتے ہیں تو گنیو جی کو موقع مل جاتا ہے اور گنیو جی کہتے ہیں دربار تو چلانا ہی ہوگا تو آگیا دیجئے آگیا کون دے سکتا ہے گنگو بات آتیا سے وہ آگیا مانگتے ہیں انہیں آگیا دے دی جاتی ہے حالانکہ بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں گنگو بات آتیا اس بات کو مگر پھر بھی ہاں کہنی پڑتی ہے اور اب ہاں سن کر کے گنو جی بڑھتے ہیں راز گدی کی طرف ایک ایک قدم ان کا جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے منصوبوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوتے ہیں پھر گدی کی طرف پڑ جاتے ہیں اسے پرنام کرتے ہیں اور بیٹھنے والے ہی ہوتے ہیں